اہد اہمال میں ریا اور دکھاوے کا شرک ہے وہ شرک جو مخفی خواہشات میں مبتلاہ ہونے کا شرک ہے کیا ہماری نمازیں ہمارے روزیں ہمارے صدقات ہماری مالی قربانیاں ہمارے خدمت خلق کے کام ہمارا جماعت کے کاموں کے لیے وقت دینا خدا تعالی کی رضا حاصل کرنے کے بجائے غیر اللہ کو خوش کرنے یا دنیا دکھاوے کے لیے تو نہیں تھا ہمارے دل کی چھپی ہوئی خواہشات اللہ تعالی کے مقابلے پر کھڑی تو نہیں ہو گئی تھی اس کی وضاحت حضرت مصیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی ہے فرمایا کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ مون سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزار بت جمع ہوں بلکہ جو شخص اپنے کام اور مکر اور فریو اور تدبیر کو خدا کیسی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالی پر رکھنا چاہیے یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالی کے نزدیک بت پرست ہے پس اس میار کو سامنے رکھ کر جائزے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد یہ سوال ہے کہ کیا ہمارا سال جھوٹ سے مکمل طور پر پاک ہو کر اور کامل سچائی پر قائم رہتے ہوئے گدرہ ہے یعنی ایسا موقع آنے پر جب سچائی کے اظہار سے اپنا نقصان ہو رہا ہو لیکن پھر بھی سچائی کو نہ چھڑا جائے حضرت برسی محمد علیہ السلام نے اس کا میار یہ مقرر فرمایا ہے کہ جب تک انسان ان نفسانی اگراز سے علیدہ نہ ہو جو راستگوئی سے روک دیتے ہیں تب تک حقیقی طور پر راستگوئی نہیں ٹھہر سکتا فرمایا سچ کے بولنے کا بڑا بھاری محل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا اندیشہ ہو پھر یہ سوال ہے کیا ہم نے اپنے آپ کو ایسی تقریبوں سے دور رکھا ہے جن سے گندے خیالات دل میں پیدا ہو سکتے ہیں یعنی آج کے لئے اس دمانے میں ٹی وی ہے انٹرنیٹ ہے یہ چیزیں اس قسم کی اس پر ایسے پروگرام جو خیالات کو گندہ ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں ان سے اپنے بچائے اپنے آپ کو اگر ہم ان ذریعوں سے گندی فلمیں اور پروگرام دیکھ رہے ہیں تو ہم اہدِ بیعت سے دور ہٹ گئے ہیں اور ہماری حالت کابل فکر ہے کیونکہ یہ باتیں ایک قسم کے ذنا کی طرف لے جاتے ہیں پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے بدنظری سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن ہر ممکن کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں کیا کیونکہ بدنظری جہاں تک سوال ہے اس میں یہ حکم جو ہے عورتوں اور مردوں دونوں کے لئے کہ کیونکہ امکانات پیدا ہو سکتے ہیں کھلی نظر سے دیکھنے سے اس لئے اپنی نظریں لیچی رکھو اور غزِ بسر سے کام لو دونوں کے لئے